موسیقی یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائل موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رازم پرگرام و جن ٹائمز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سید حاصل رضا آج کے پرگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیب کی جو پکڑ دھکڑ خاص طور پر جو حالیہ گرفتاریاں ہیں میں گرفتاری صرف نہیں کہوں گا گرفتاریوں کی بات کروں گا کیونکہ ابھی کچھ لوگوں کو اور گرفتار کرنے کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں جس میں مفتا ہے اسماعیل کا نام سارے پیرست ہے سابق وزیر آزم شاہد خاکہ نباسی ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا لاہور سے اور نیب میں تلبی تھی تلبی پر نہ آنے پر ان کو گرفتار کر لیا گیا صورتحال کیا بننے جا رہی ہے کیا کوئی سیاسی بہران شروع ہونے لگا ہے حکومت اور اپوزیشن پہلے ہی سینٹ کے چیئرمن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے آمنے سامنے موجود ہے تو اس میں کیا پاکستان پیپس پارٹی کوئی اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کیا تصادم چاہتی ہیں یا واقعی میں وہ اس وقت ایک تن تنہا ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اپنے نہ صرف پادر یعنی نواز شریف صاحب کے لئے بلکہ جماعت کے لئے ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کرنے چاہ رہی ہے یہ آج کے پروگرام میں پہلو ہے جن پہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اشتیاق عباج صاحب ہیں سینئر صاحب ہیں ایڈیٹر رہائی نہ جہاں کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صاحب ہیں تجزیہ کار ہیں شہزاد انور پاکر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں شریف صاحب کیا محب کی پکڑ دھکڑ کا ایک دم جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور ٹریس کنفرنسز دونوں طرف سے بھرپور انداز میں ہو رہی ہیں شباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ایک آپ نے دیکھا کہ ایک پورا ٹینڈل آیا ایک اخبار کے حوالے سے بات کی جاری ہے اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کو جس طرح پکڑا گیا کیا کوئی بہران کی طرف جا رہے ہیں سیاسی بہران شروع ہونے والا ہے کیونکہ دیکھیں اگر فلور پہ چیخ و پکار مار گھاڑ گالم گلو شروع ہو جائے گی پھر تو اجلاس بھی نہیں چل سکے گا اور کوئی کام نہیں چل سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عاصم صاحب نے مدعو کیا بدقسمتی سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت پرانی اپنی جو سواس ہماری نائنٹی کی سیاست سی نوے کی دھیائی کی سیاست پاکستان اس طرف جا رہا ہے دنیا آگے چلی گئی ہے ہم نکلے کب تھے کوئی دور ایسا بتائیں کہ ہم نکلے ہیں چلے کو پانچ سات سال ہمارے کچھ سکون تھوڑے سے وہ اس حوالے سے گزرے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استقام ہوتا ہے جب بھی پاکستان میں آیا اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوا سیاسی جماعتوں کو کسی کو فائدہ ہوا کسی کو نقصان ہوا اور جو سیاسی تاش کے پتے کھیلنے والے لوگ ہیں انہوں نے کچھ ایڈوانٹیج لیے نہیں لیے عوام کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا اور بالخصوص آپ نے جو یہ شاید سا بلی بات کی دیکھئے یہ کیس تو مطلب انتہائی کمزور کیس نظر آتا ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کوئی پرسن تھا کراچی میں جس نے شاید حکان عباسی کے خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی کہ انہوں نے الینجی کے اندر کرپشن کی یا بہت بڑی اس پہ نیب کراچی نے انویسٹیکیشن کی اور اس صاحب کو بلائیا کہ آپ آکے مزید ثبوت پیش کریں تین دفعہ بلانے کے باوجود وہ نیب کراچی میں پیش نہیں ہوئے تو اس اپیل کو اس درخواست کو نیب کراچی نے ڈسمیس کر دیا تھا یہ بڑا کمزور کیس ہے سچی بات ہے میں کوئی پاکستان کے سیاستدانوں کی وقالت نہیں کر رہا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن انہوں نے نہیں کی کرپشن ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ جو اقدامات ہیں اس طرح کے اقدامات کر کے آپ کرپشن کرنے والوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ تو جو وعدہ ماف گواہ بننے کے لئے تیار ہو گئے ان کا کیا خاص طرح پر جب چیزیں تیار ہوئی ہیں تو ان کو گرفتاری کے لئے دیکھئے وعدہ ماف گواہ کی بھی ہمارے ملکی اندر ایک تاریخ ہے اور وعدہ ماف گواہ جو بنتا ہے یا کیسے بنتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وعدہ ماف گواہ کس طرح بن جاتے ہیں الینجی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا کمزور کیس ہے اور شاید حکان عباسی کو چونکہ ہر حالت میں گرفتار کرنا تھا لہٰذا ان کو الینجی میں کر لیا گیا اور یہ جو صورتحال ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ اعتصاب کا جو عمل ہے جس کو صاف ہونا چاہیے شفاف ہونا چاہیے بے دریگ ہونا چاہیے اپروسٹ اپ بارڈ ہونا چاہیے یہ جو اس طرح کی اقدام آتے ہیں وہ اس کو پھر نقصان پہنچاتے ہیں اور عام آدمی یہ سمجھنے میں مجبور ہوتا ہے کہ پاکستان میں اعتصاب کا جو نظام ہے وہ صاف شفاف نہیں ہے اور اس کے ذریعے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں اور اس مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم 1999 میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب اس وقت نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو ان کی کیابنٹ کے وہ لوگ لیکن شاید حقانہ باسیس کی وفاداری کیسے تبدیل کروائے سکتے ہیں وہ صابق وزیر آزم رہے ہیں نون لے کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ انصاف میں میں نیپ کی بات کر رہا ہوں نیپ کا جو ماضی میں ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے دور کے رحمان کے زمانے میں کیا تھا اور تین لوگ وہ بھی تو نون لے کی وہ بھی نون لے کی میں تبیہ یہ جو دیکھنا ہے اس وقت جو بہت ساری تاریخ گواہ ہے کہ حدالت میں پیشی کے دوران انہوں نے معافی مانگی تھا زرداری صاحب سے اس وقت جو بہت ساری قرآنیاں ہیں جو چیزیں نون بگت رہی ہیں ان کا اپنے بیج بوئے ہیں یہ جو رانہ سناولہ جو سزا بگت رہے ہیں یہ بھی جو آغاز ہے اس کا بھی نماز شریف صاحب کے دور میں ہی ہوا تھا اس وقت بھی اس طرح کے کیسز ٹھیک میں آگے بڑھوں گا فاروق صاحب آپ کی طرف ہوں گا کیا یہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ خود بویا اور آج خود ہی وہ کھانٹوں کی طرح چپک رہا ہے پیپلز پارٹین کو کہتی رہی کہ نیپ کے حوالے سے ترامین کی جائیں اتساب کے حوالے سے باقاعدہ کچھ ترامین کرنے کے درخواست کرتے رہے لیکن اس وقت انہوں نے نہیں سنا آج وہی انگینت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر بہت شکریہ آسم آسم آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور بہت اچھا بھی ہے لیکن بدقسمتی سے میرا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں ہسٹری پچھلے بہتر سال سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور تاریخ سے جو سب سے بڑا سبق ہم نے سیکھا ہے وہ یہ کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہم جب حکمران ہوتے ہیں اور جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے فیصلے کرنے کا اس وقت ہماری سوچ بھی اور ہوتی ہے اور اس وقت فیصلے بھی ہم اور طرح کتا ہی سننے سمجھنے اور دیکھنے کی صلیت ختم ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں میڈیا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا پوزیشن بھی نہیں اچھی لگتی اس وقت عدالتیں بھی کوئی اتنا ہمیں اچھا نہیں وہ لگتا ہے ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہیں اور ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم جو فری فر آل قسم کی سوسائٹی میں یا بنانا رپبلک میں جس طرح سے حکمران یا کوئی غصب جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس طرح کی اپروچ ہوا کرتا ہے لیکن ایک بہت بڑا چینج آتا ہے جب ہم اپوزیشن میں آتے ہیں اس کے بعد ہمیں میڈیا بھی بہت اچھا لگتا ہے میڈیا کی آزادی سے بھی ہمیں پیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جوڈیشری کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں اس وقت ہمیں وہ لوگ بھی یاد آتے ہیں جن کو ہم نے اپنے دور اقتدار میں کبھی یاد نہیں رکھا ہوتا آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو ماضی میں انہوں نے بویا تھا بلکل بہی آپ نے ٹھیکا ہم نے زندگی میں میں نے یہ سیکھا ہے اپنے پچھلے کوئی اٹھائیس ان اتیس سال کے ایکسپیرینس میں کہ حکومت جو ہے وہ کرنا کچھ نہیں چاہتی صرف کرتے ہوئے دکھنا چاہتی ہے وہ جو ہماری حکمت عملی اسی پہ خرچ ہو جاتی ہے مجھے آپ ایک بات بتائیے جمہوریت کا راگ علاقتہ ہے جمہوریت کے حق میں باتیں بھی بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے سے اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کا بھی وقت ملنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اپنے ربئیوں سے جمہوری ہیں اختلاف رائے ہمیں بلکل برداشت نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں اس سے آگے ٹھیک بات کر رہا ہوں اور جمہوریت جو ہے وہ اگر آپ اعتصاب کو شفاف اور بے لاغ نہیں بنائیں گے آپ کی جمہوریت نہ پنپ سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے جمہوریت کی اساس جو ہے وہ بے لاغ اعتصاب ہے بدقسمتی سے ہم نے اعتصاب کو صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ان کو ان کی جیسے ابھی عباس صاحب نے فرمایا ان کی حمدردیاں تبدیل کرنے کے لیے لیکن میرے حساب سے اب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے فیوچر مجھے نہیں لگتا کہ اسی طرح سے چلتا رہے گا مرک صاحب میرے سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی بہران کی ابتداء ہو چکی ہے یا سیاسی بہران پہلی چل رہا ہے میں آپ کو بات بتاؤں گا کیونکہ آپ اگر سینٹ کے حوالے سے دیکھیں چیئرمن سینٹ کے لیے اگر آپ دیکھیں اور عقوبت آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں مجھے آپ کی میں سمجھ گیا ہوں بات کیا ہے کہ پچھلے میں نے میری عمر اس وقت کو پچاس کی لگتا ہے ان چاس سال ہے تو میں نے جب سے ہوش سمال ہے ایک فکرہ میں سنتا آ رہا ہوں پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور وہ نازک دور گزرنے میں نہیں آ رہا تو ہم ہر وقت ہی حالت جنگ میں اور وہ جناب نازک حالات میں سے گزرتے چلے آ رہے ہیں مجھے اب کوئی چیز یہ میرے لئے معمول کی بات ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے میرے اس پہ ریزرویشن ہے دیکھیں میں شاید خاکان اب آسی میں بات کروں چیئرمن سینٹ کے ادم اعتماد کی تحریک جو کشتہ جا رہا ہے اگر وہ منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا چیئرمن کے گزارش یہ ہے میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے عصف علی زرداری صاحب کا اب بالخصوص نام لوں گا صادق سنجرانی ان کا کینیڈیٹ تھا وہ اس کو لے کے آئے بلوچستان میں بھی تبدیلیاں کی ادھر ادھر اس کے لئے زور بھی لگایا ادھر ادھر بھاگے بھی دوستوں کو اکٹھا کیا صادق سنجرانی بہت اچھا آدمی ہے اور اس کی مٹھائی بھی ہم نے کھائی اب وہی صادق سنجرانی جو ہے وہ اب برا ہو گیا مجھے آج تک یہ نہیں سمجھائی کہ صادق سنجرانی کے اوپر میری کوئی واقفیت نہیں ہے صادق سنجرانی سے لیکن اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لکھنا چاہیے کہ یہ آدمی ناہل ہے اس کو ہاؤس چلانا نہیں آتا یہ بددیانت ہے اگر اس کا ناک بہر ہے یا اس کی تصویر اچھی نہیں آتی تو میرا خیال ہے اس بنیاد پر اس پر نیکس پیس پر ہم جائیں گے ہم لیتے بریک اور اس کے بعد ہم بات کریں گے چیئرمن سینٹ کے حوالے سے بھی بات اس کا تذکرہ بھی چھڑے گا مریم نوازتہ ساتھ ہم کیوں چاہتی ہیں کیا وہ ایک لیڈر بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں کہ ایک بہت بڑی جو ریاضت ہوتی ہے جس کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد آپ لیڈر بن کے اُبھر کے سامنے آتے ہیں تو کیا وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں اکیلی تنہا اس پارٹی کو لیڈ کر سکوں گی جبکہ شہباز شریف صاحب کا بیانیاں جو ہے وہ کئی بار ہم نے دیکھا کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور مریم نواز صاحب کا بیانیاں جو وہ صاحب میں آ جاتا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں پی 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 کوئی اہم کردار ادا کرے گی یہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے ہم لیتے بریک اس کے بعد دوبارے موسیقی 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 مریم نواز صاحبہ کیا چاہ رہی ہیں امبیشن کیا ہے ان کا آج نیپ کے اندر جس طرح وہ جس ڈریس میں پیش ہوئی نیپ کوٹ کے اندر طلب کیا گیا عدالت عدالت ہے اس کا اطرام اپنے جگہ پہ ہے آپ کو یاد ہوگا سپریم قرآن ریجسٹری کے اندر ایک سرکاری ملازم کو صرف اس وجہ سے جھاڑ پلا دی گئی کہ جس حلیے میں وہ عدالت کے اندر آیا تھا وہ ریپریزنٹ کرنے والا حلیہ نہیں تھا کیا اس کا لباس ٹھیک نہیں تھا یا جو کچھ بھی تھا بھنیم صاحبہ آج جس لباس میں گئیں جس میں نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا اور کلے رنگ کے وہ سیاہ اتجاجین عباس میں اندر گئیں تو کیا یہ عدالت کی تذہیق نہیں ہیں اور دوسرا جس اداروں کے ساتھ تصادم کی وہ بات کر رہی ہیں جس طرح کی ایک پریس کانفرنس کی جس میں ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی جو سینئر موس لوگ تھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خاموش ہیں اور مریم صاحبہ ٹیک آور کر کے آگے آ چکی کیا چاہ رہی ہیں وہ دیکھئے سچی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بات نہیں ہے اگر آپ سب کنٹیننٹ کی سیاست کو دیکھیں تو بدقسمتی سے ہماری جو سیاست ہے وہ آگے نہیں چل پاتی پارٹی کی سیاست جب تک اس پارٹی کا خون ہی کوئی آگے فرنٹ پورٹ پہ نہ آ جائے لوگ بھی تسلیم نہیں کرتے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج اگر نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے چودری نسار کے پاس چلی جائے شاید حقان عباسی کے پاس ہی بن چلی جائے تو نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کے ساتھ اس کی سمپیتی ہے وہ نواز شریف کو دیکھنا چاہتا ہے اچھا جو نواز شریف صاحب نہیں ہے تو پھر وہ پارٹی کے کسی اب ان کی فیملی کے کسی ایسے بندے کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں براستی جماعتیں ہوئیں پھر اس کا منطقہ ہی بلکر کہہ سکتے ہیں آپ تو ہمارے ملک میں براستی سیاستی چل رہی ہے چل رہی ہے چلتی رہی ہے یہ پورے سب کنٹیننٹ کی ٹیوڈی ہے یہ علمیہ اس کو ماننا پڑے گا دیکھیں وہ تو چلے ایک بات کا آپ نے جواب دیا لیکن کیا وہ تصادم چاہ رہی ہے اس وقت اداروں سے برائے راست اکراؤ چاہ رہی ہے دیکھیں میرا خیال ہے اور ہماری انفرمیشن میں یہ ہے کہ جو مریم نواز کی لائن ہے یہ نواز شریف کی لائن ہے جبکہ حقیقت میں کہا جا رہا ہے یہ اولٹ ہے مریم نواز شریف کی لائن کو ٹو کروایا جا رہا ہے یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ جو میں کہتی ہوں لیکن ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ وہ لائن لے جو اس کا باپ جو پارٹی کا سرگاہ ہے مرمشیلان ایک طرف ہیں مریم صاحبہ کی بات ایک طرف یہ مریم صاحب کی لائن ہے بہت سارے جو نون لیگ کے سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو اس نحش تک پہنچانے میں مریم کا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی بات مانتے مانتے آج نون لیگ اس حال میں پہنچے ہیں میں آپ کو اندر کیے خبر دیتا ہوں ایک وقت تھا کہ کوشش کی شہباز شریف نے نواز شریف نے ان کو فری اندیا کہ آپ کوشش کریں معاملات سٹل کرنے کی کوشش کریں انہوں نے کوشش کی لیکن ان کو اتنی کامیابی نہیں ملی جو کامیابی نواز شریف توقع کر رہے ہیں دوسری لائن پھر انہوں نے اختیار کیا ناہل ہوئی ہیں ان کو کنوکٹڈ ہیں بیل پہ بہا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں جس طرح کے بیانات اور جس طرح کی ایجیٹیشن کی طرف ہو جا رہی ہیں بیل ان کے ذب دے ہو سکی ہے دوسری بات اب جو کیبلری فانٹ والا جو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ایک ڈیٹ پیش کی تھی جالی وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دہ ہائیس کورٹ آف دہ پاکستان وہ اس کو ڈیکلیئر کر چکی ہے جالی اس کی سزا بنتی ہے فور سکسٹی ایٹ فور سیونٹی وان فور سیونٹی ٹو اور فور ٹوینٹی جو نون بیل ایفنس ہے اس کی سزا ساڑھے سال قید ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ قانونی نقات ہیں اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں اور جو اس وقت موڑ مسلم لیگ نون کے برکرز کا بند رہا ہے ان کو مریم انواز جیسی قیادت کی اس وقت ضرورت ہے وہ اس کی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں نکلنے کے لیے تیار ہیں جب تیارے واپس موڑ دیئے گئے تھے اور وہ جدہ سے واپس آنے یہ کوششوں میں تھے کہاں گئے تھے وہ موڑ گرس اور باہر کوئی نہیں اکلا لیڈران فون کر کے انکرز کو کہہ رہے تھے کہ ہماری گرفت آئی ہیں ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں اس وقت کی اور آج کی نون لیگ میں کسی اترک پر رکھا ہے نون لیگ کے پاس یہ بہترین آپشر ہے ان کی سیاسی حکمتی عملی کے حوالے سے موڑنا ہوگی ہے بھائی سیاسی حکمتی عملی کے حوالے سے مریم نماز جو اس وقت پالیسی اختیار کی ہوئی ہے یہ نون لیگ کا ورکر اس کو پسند کر رہا ہے لیکن کوئی تو بولے نہ بلکہ ورکرز کر رہے ہیں بلکہ ورکرز کر رہے ہیں جو ورکرز ہیں ان کا خیال ہے کہ پارٹی کو زیادہ جاریانہ ہونا چاہیے زیادہ جاریانہ ہونا چاہیے دو سال لوگ نہیں تھے ٹوٹل سڑک کے اوپر دیکھئے عوام کی نمائنگی کہیں تو ہونا پارٹی یہ چاہتی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہیں آپ کی طرف ہوں گا آپ سمجھتے ہیں مریم صاحبہ کا یہ سٹانس جو ہے براہ راستہ صاحبوں کی طرف جا رہی ہیں جبکہ خود وہ اس وقت کنوکٹڈ ہیں بیل پر ہیں پھر ایک سویر اپینس ان کے اوپر آلڈری شروع ہو چکا ہے اس کی انٹیروگیشن کے لئے ان کو بلا لیا گیا آج جو کہ ایک لیوریج دیا گیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو سہولیات یا نرمی مریم صاحبہ کے ساتھ کی جاتی رہی اس کا وہ فائدہ اٹھا رہی ہے آسیم میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ چیک والا سوٹ کیوں پہنے اور آپ اس کا جواب یہ دیں کہ عباسی صاحب نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے بلو کلر کی تو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مسلم لیگ نون کی پچھلے کچھ عرصے سے جو حکمت عملی رہی ہے ان تمام مقدمات کے حوالے سے وہ کچھ اسی طرح کی رہی ہے کہ آپ پوچھتے کچھ ہیں جب آپ پوچھاتا ہے آپ نے سوال کیا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی مجھے بتائیے ان کے پاس اور دوسرا کون سا راستہ ہے مریم نواز نے بسیکلی میاں نواز شریف کی جو سیاست دیکھی ہے وہ تصادم کی سیاست ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کا جو اصل ظہور ہوا تھا عوامی سطح پہ وہ ہوا تھا ڈکٹیشن نہیں لوں گا حالانکہ اس کے بعد ڈکٹیشن بھی لی اسمبلی توڑ بھی دی گھر چلے گئے اس کے بعد انہوں نے ادھگیہ سے لڑائی کی دو تین آرمی چیفوں سے لڑائی کی وہ ہر بندے سے لڑائی کرتے ہیں اور سینگ پسانے سے ان کو ہمیشہ آگے کا راستہ ملا اوپر جانے کا راستہ ملا میاں نواز شریف اوپر گئے اس میں کوئی شاعت نہیں ہے لیکن ایک قانون قدرت ہے آپ جب ایک میکسیمم ہائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہوتی اس کے بعد پھر اتر آئی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ لیڈر کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگلے پچیس پچاس سال اس کے تقیسو تیار کیا ہوگی آپ ابھی پیپلز پارٹی مسلم نون کی بات کرتے ہیں مجھے اگلے پچیس تیس سال کے بعد شاید یہ اتنی ریلیونٹ نظر نہیں آرہی جس طرح سے لوگوں کے لوکل ایشوز بن رہے ہیں جس طرح سے بلوچستان میں چیزیں چل رہی ہیں جس طرح سے سندھ میں چل رہی ہیں جس طرح جنوبی پنجاب میں چل رہی ہیں کے پی کے میں چل رہی ہیں اب لوگوں کو اویرنس زیادہ ہے لوگ کچھ اور آگے کی طرف سوچ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھئے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب یہ جو لغاری صاحب جو ہمارے صدر رہ چکے ہیں فاروق لغاری ان کے صاحب زیادہ اپنے علاقے میں گئے تو وہ ایک ووٹر نے یوں کر کے اپنا موبائل نکالا اور ان سے سوال کرنا شروع کر دیا کیا یہ پہلے کبھی سرداروں سے اس طرح کے سوال ہوئے تھے ایسا نہیں تھا اب لوگوں کے اندر سمجھنے کی اور اپنے آپ کو استعمال کرنے کی اور وہ سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا چیزیں چینج ہو رہی ہیں میرا لیڈر ابھی تک سارے کا سارا نوے میں فسا ہوا ہے آپ نوے کی جائے سے آگے نکلیں گے دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چل گئی ہے ہم آج تک یہ نہیں جائے مجھے بتائیں صرف ایک بات بتا دیں چوری کرنا دنیا کی کس معاشرے میں کس جمہوریت میں اچھا سمجھا جاتا ہے جھوٹ بولنا دنیا کی کس جمہوریت میں اچھا سمجھا جاتا ہے بی بی جو مریم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنجیدگی کا بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ان کو ایک جس طرح سے شیڈو کیابنٹ سمجھا جاتا ہے اپوزیشن کو اس طرح کی ایک سکیم بنا کے چلنا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو کس طرح سمجھا جاتا ہے اب اگر آپ سنگل پوائنٹ احساس محلومی نظر آ رہا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو وزیراعظم کو بندہ خواب دیکھ رہی مریم نواز مریم نواز اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے اپنا سیاسی کارٹ بڑھانے کے لیے ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں یہ ابھی آپ نے سوال کیا عباسی صاحب سے کہ یہ کیا کوئی خاندانی سیاست معاف کیجئے گا میں اور آپ جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کو پوچھتے تھے ان کو بت بنا کے جو اس کی پر جو ہے نا پرستش کرنی یہ ان کی سرشت میں شامل ہے یہ جو خاندانی آپ محروسیت کی بات کرتے ہیں سیاست کی کیا بات ہے اس کے علاوہ مجھے بتا دیں ٹونی بلیئر کا بیٹا کدھر ہے وہ کیا کرتا ہے کسی کو پتا ہے یہ بتا دیں بارک اوباما کا بیٹا کدھر ہے کیا کر رہا یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ صرف ادھر آپ اگر جنوبی ایشیا میں دیکھیں گے حسینہ باجد ہے اپنا وہ شیخ صاحب کی بیٹی ہے بنگلہ دیش میں ادھر اندرہ گھر دی ہے پھر اس کا بیٹا ہے پھر اس کا بیٹا ہے ادھر پاکستان میں آجیں ہمارے پاس کوئی ذہانت کی قلت ہے اچھے لوگوں کی قلت ہے لیکن ہماری مجبوری یہ ہے یہ ہماری قوم کا مزاج ہے ہمارا مزاج اس طرح دیکھتے ہیں قوم کا مزاج یہ بن چکا ہے پیپس پارٹی کو کردار ادا کرنے جا رہی ہے لگ یہ رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے پیپس پارٹی میں کچھ ویجنری لوگ بھی موجود ہیں زرداری صاحب کا جو مزاج ہے اس کے مطابق وہ مسالیت اور مفاہمت کی طرف جاتے ہیں کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ پل کا بھی کردار ادا کر سکیں گے میرے خیال اور میری اطلاعات کے مطابق وہ کچھ زیادہ مشکل میں ہیں قانونی طور پر جو مشکلات زرداری صاحب کی ہیں سر بارہ بارہ ریفرنس بھی بھوکتے ہیں انہوں نے اس سے بھی نکل چکے اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ بلاول کو آگے کر دیں اور یہ جو پھوپیاں اور یہ جو مامے چاچے ہمارے دائنبائیں ہوتے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے عبدی اور عددہ کو بھی سائٹ کر دیا اور جو سنجیدہ قسم کی آپ کی قیادت ہے دیکھیں اجزاز حسن کدھر ہے کچھ اختیار بھی دیا جائے یہ نہیں ہے کہ بابا نے یا بیبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا اگر آپ اسی طرح چلاتے رہے ہیں یہ چلتا رہے گا بابا جائے بیبی ہو بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیشرف سے بھی زیادہ امید نہیں ہے اور دو سال قوم کو برداشت کرنا پڑے گا لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اپشن ایک پیپس پارٹی یا زرداری صاحب ہیں کہ جو چیزوں کو ڈیفیوز کر سکتا ہے دیکھیں اپشن سوچا جا رہا ہے اپشن کی تلاش ضرور ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی وہ اپشن ہے اپشن کی کوئی اور شکل ہو سکتی ہے لیکن اپشن کی تلاش ضرور ہے چونکہ سمجھ سب کو آگئی ہے کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے بیروزواری کا کیا عالم ہے ایک تھرٹ پارٹی آ جاتی ہے جو کہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے شخصیت اور اس کے بعد اس اپشن بہت شکریہ شیزاد منفاروکی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین پرگرام کا باہت ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکمانہ موسیقی